موسیقی 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 کہہ دیں تو وہ آپ کی بات کو نہیں ڈالیں گے انہوں نے کہا کہ میں مکھے منتری ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پا رہا ہوں اشور نہ کرے کہ کچھ انہوں نہیں ہو جائے تو ہم کبھی اپنے آپ کو مارک نہیں کر پائیں گے ایک نیشنل پلانٹ بننا چاہیے یہ بات گیجریوالکھا کہنا تھا اس کے تحت دیش کے سبھی اوکسیجن پلانٹس کو آمی کے ذریعے سرکاہ ٹیک ور کرے ہر ٹرک کے ساتھ آرمی کا اسکارٹ بکر رہے گا تو اسے کوئی روک نہیں پائے گا سوٹن آکسیجن اوڈیسا اور بنگال سے آنی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسے دلی لانے کے لیے ہو سکے تو ہمیں ہوای جہاچ سے اپلپت کرائے جائے آپ کو جو آئیڈیا آکسیجن ایکسپریس کا ہے تو اسے ہی ہمیں آکسیجن ملے اس پر پی اے موڈی اچانک پیفر پڑے ان کا کہنا ہے کہ آکسیجن ایکسپریس آلرڑی چل رہی ہے کیجریبال نے کہا کہ لیکن دلی میں نہیں آئے باقی راجیوں میں تو چل رہی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ویکسین بنانے والی کمپنی نے ابھی کہا ہے کہ اندر سرکار کو ویکسین ٹیٹھ سو روپے میں ایک اور راجیوں کا ریٹ چار سو روپے کام ہوگا ایک دیش میں ویکسین کے دو ریٹ کیسے ہو سکتا ویکسین کا ون نیشن ورڈ ریٹ ہونا چاہیے ہر جان ہمارے لئے کیمتی ہے سب کو دوائی ویکسین اور آکسیجن بینہ کسی ویباد اور رکاوٹ کے لئے کورونا کے خلاف ایک نیشنل پلان ہوگا تو ہم سب مل کر کام کرے گی اس کے بعد سبھی چینلوں پر یہ پسار اچانک سے رکھ گیا تھا تب تن کے قریب 12 بجوئے اس کا قریب دو گھنٹے بعد چینلوں پر کیجریوال پھر بھی کھی اب وہ بول رہا تھے میرا وشواس ہے کہ دیش میں اگر ایک نیشنل پلان ہوگا تو ہم سبھی راجی سرکارے کے اندر کے ساتھ مل کر کام کرے گی سرکارونوں کی وجہ سے دیونکت آتماوں کو شانتی بھی لے تب ہی موتی جی کہ جریوال کو ٹوکتے ہوئے کہتے ہیں ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ہماری جو پرمپرہ ہے ہمارے جو پروٹوکال ہیں اس کے خلاف جو ہو رہا ہے کہ کوئی مکہ مطری ایسی ان ہاؤس مٹنگ کو لائپ ٹیلی کاسٹ کرے یہ جتنے ہی ہے ہمیں ہمیشہ سیم کا پالند کرنا چاہیے اس پر کہ جریوال شانت رہتے ہیں ان کا ٹون بھی ڈھیلا پڑتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک اس بات کا دھیان آگے سے رکھیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سر میں سبھی آتماوں کو شانتی ملے جن لوگوں کا اس دوران کرونا کی وجہ سے دھیانت ہو گیا ان کے پریواروں کو دکھ سہنے کی شکتی دیں کیجریوال کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ان کی طرف سے کوئی گستاگی ہوئی ہے یا پھر انہوں نے کچھ کٹھور کہا تو ان کے آجرن میں کوئی کلتی ہوئی یا گستاگی ہوئی تو وہ اس کے لئے معافی جانتے ہیں لیکن انہوں نے اپنی طرف سے دلی کے حق کی بات کہی ہے حالانکہ سوال یہ ہے کہ کئی میڈیا چینلز زبردستی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ سیاست یہ جریوال کی تھی یا یہ سیاست کہ جریوال نے جان پوچھ دی تو اب کیا ان میڈیا چینلز یا باقی لوگوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ جب پی ایم مودی خود میٹنگ لیتے ہیں اور خود جب اپنی باتیں لوگوں پر تھوکتے ہیں تو کیا ان سے کوئی سوال کرتا ہے کیونکہ وہ پردھان منتری ہیں تو کیا وہ لوگوں کا حق نہیں ہے کہ لوگ اپنے پردھان منتری کی باتوں کو اگر سن سکتے ہیں تو جو لوگوں کی بات ہے وہ بھی پردھان منتری جنتا کے سامنے سن سکتے ہیں تاکہ جنتا کو بھی پتا لگے کہ آخرکار سرکار ان کے لئے گر کیا رہی ہے کیونکہ جو موجودہ حالات ہیں اس کے لحاظ سے تو یہی دکھ رہا ہے کہ سرکار نے لوگوں کو رام بھروں سے چھوڑ دیا ہے اے ایپی نیوز روم کی ریپورٹ